دیکھیں جو آپ یہ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں نا جی سر اس کے اندر جتنی بھی سوفیئرز موجود ہیں بیرال بنانے والوں نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس سمارٹ فون کے اندر جو بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ بھی چل رہی ہوگی وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے ایسے ہی ہے 101% وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے اور اس کے اندر اگر اپلیکیشن واتس اپ کی صورت میں فیس بک کی صورت میں تو پھر تو یہ اس طرح ہے کہ جو اس کا کنٹرولر ہے وہ بلکل آپ کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے یہ پیگاس والی تو نہیں ہے میں آگے اس پہ آگا اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ ایران ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا شام کے اندر وہ بھی گائیڈیڈ میزائل جو فواز شگر صاحب پہ حملہ ہوا وہ ریزیڈنچل ایرئے میں موجود تھے وہ بھی گائیڈیڈ میزائل جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائل جو وسام القلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائل یعنی کہ یہ چھے کے چھے کمانڈر جو تین دن کے اندر شہید کیے گئے ان پر حملہ گائیڈیڈ میزائل سے کیا گیا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں موجود تھے تو ثابت ہو گیا کہ کسی کی غداری مغبری ایجنٹ ایجنسی یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو جب تک حقیقت نہ ہے مونٹائزنگ اور چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے مرچ مسالہ اتنا لگاؤ جتنی تمہاری اوقات ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا میں یہ آپ کو جو فائنڈنگ دے رہا ہوں یہ حقیقت میں مبنی ہے تو یہ جو موجود تھے ان سب کو اس گائیڈیڈ بیزائل کے ذریعے مارا گیا اور اس وقت یہ تمام لوگ جو جو نشانہ بنا وہ ووٹس اپ کے اوپر انگیج تھے اپنے گفتگو کے اندر اب جب ایران نے اس کی فائنڈنگ حاصل کی تو دو دن بعد ایرانیان گورنمنٹ نے خصوصاً پاسدارہ نین اقلاب نے حماس کو حضب اللہ کو انسار اللہ کو حجدل شاہ بھی کو فوری طور پر جو حکمات جاری کیے وہ یہ تھے کہ اپنے تمام سمارٹ سیل فون سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور فوری طور پر سیل فون پر اپنے آپ کو منتقل کر لیں فوری طور پر اپنے آپ کو سیل فون پر منتقل کریں تو یہ عمل اب جاری ہو ساری جو اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے مواصلاتی نظام کا حضب اللہ کی طانب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا تمام سمارٹ فون کو پھیک دو اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جس کو انگیج کرنا چاہیں گے کسی کو لانے کے لیے کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پولیسی یہ ہوم لینج سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوفویئر بنانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو وارس اپ چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو فیس بک چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی تو یہ کنسورشم بیٹھا ہوا ہے دنیا کے تمام جگہ پر قتل عام کے لیے بس یہ جیسے ہی کمیونکیشن کا نظام مکمل ہوگا ہم ڈی کمیونکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم سیل فونز کو چھوڑ کے معاصلاتی نظام پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکس 48 آورز ہیں بس اور میں نے آپ کو 11 نومبر کے پروگرام میں کہا تھا کہ خلا میں جنگ شروع ہونے والی ہیں ان تمام اپلیکیشن کے سیاروں کو ایران اب خلا میں ختم کرے گا ایران نے جو اپنا سیٹلائٹ لاؤنچ کیا ہے وہ ملٹری سیٹلائٹ ہے اس میں میزائل انگیج ہیں آپ کے یہ تمام سیل فون تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا یہ عالمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا نہ فرانچ بچے گا نہ کینیڈا بچے گا اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں وارس اپ فیس بوک ان کو میں ایک مشورہ دوں اب جہاں بھی نکلنا نا دنیا میں کم سے کم ایک برگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا انشاءاللہ تم بھی نہیں بچ ہوگی تمہیں اس قتل احمد میں برابر کے شریک ہو نہیں چھوڑیں گے تمہیں اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول تیہ ہو گیا ہے ہم نے تو ان کی سیویلین آج تک نہیں مارے لیکن حسن نصرلہ صاحب نے اپنی تقریر میں ہی تیہ کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہو گی جیس انداز میں تم مارو گے جیس انداز میں ماریں گے تم سیویلین مارو گے ہم سیویلین ماریں گے تم رینوما مارو گے ہم رینوما ماریں گے انشاءاللہ یہ تین کے سر تو آپ کو بہت جلد نہیں دیں گے اور میں بتاؤں یہ اس وقت چھے سو میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر آزم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں میری بات یاد رکھنا ہے ایران اس کے بنکر میں گس کے اس کے مزائل اسی کے سر پر مارے گا چلے اس کا قبرستان مرائیں گے انشاءاللہ یہ وعدہ ہے عالم اسلام سے اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار کے لئے دیکھیں جو آپ یہ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں نا جی سر اس کے اندر جتنی بھی سوفیئرز موجود ہیں بیرال بنانے والوں نے اس کو اس طرح بنایا کہ وہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس سمارٹ فون کے اندر جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی چل رہی ہوگی وہ اس کو ٹریک کر جائیں ایسے ہی ہے ہنڈرین ون پرسنٹ وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے اور اس کے اندر اگر اپلیکیشن واتس اپ کی صورت میں فیس بک کی صورت میں تو پھر تو یہ اس طرح ہے کہ جو اس کا کنٹرولر ہے وہ بلکل آپ کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے یہ پیگاس والی والی تو نہیں ہے میں آگے اس پہ آم اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ ایران ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا شام کے اندر ٹھیک ہے وہ بھی گائیڈیڈ میزائیل ٹھیک ہے جو فواز شگر صاحب پہ حملہ ہوا وہ ریزیڈنچل ایریے میں موجود تھے وہ بھی گائیڈیڈ میزائیل اچھا جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائیل جو وسام القلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائیل یعنی کہ یہ چھے کے چھے کمانڈر جو تین دن کے اندر شہید کیے گئے ان پر حملہ گائیڈیڈ میزائیل سے کیا گیا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں مہود تھے تو ثابت ہو گیا کہ کسی کی غداری مغبری ایجنٹ ایجنسی یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو جب تک حقیقت نہ آئے مونٹائزنگ اور چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے مرچ مسالہ اتنا لگاؤ جتنی تمہاری اوقات ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا میں یہ آپ کو جو فائنڈنگ دے رہا ہوں یہ حقیقت میں مبنی ہے تو یہ جو موجود تھے ان سب کو اس گائیڈنڈ بیزائل کے ذریعے مارا گیا اور اس وقت یہ تمام لوگ جو جو نشانہ بنا وہ ووٹس اپ کے اوپر انگیج تھے اپنے گفتگو کے اندر اب جب ایران نے اس کی فائنڈنگ حاصل کی تو دو دن بعد ایرانیان گورنمنٹ نے خصوصاً پاس دارانہ انقلاب نے حماس کو حضب اللہ کو انسار اللہ کو حجدل شاہ بھی کو فوری طور پر جو احکامات جاری کیے وہ یہ تھے کہ اپنے تمام سمارٹ سیل فون سے اپنے آپ کو دور کر لیں دلکل ٹھیک ہے اور فوری طور پر سیٹلائٹ فون پر اپنے آپ کو منتقل کر لیں فوری طور پر اپنے آپ کو سیٹلائٹ فون سے منتقل کریں دلکل ٹھیک ہے تو یہ عمل اب جاری ہو ساری ہے جو اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے مواصلاتی نظام کا اچھا یعنی حضب اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فونس کا اسٹمان نہیں کرنا تمام سمارٹ فون کو پھیک دو اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جس کو انگیج کرنا چاہیں گے کسی کو لانے کے لیے کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پولیسی یہ ہوم لینج سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ سیفیسٹ الارمنگ پوزیشن ٹھیک ہے یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوفویئر بنانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو ووٹس اپ چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو فیس بک چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی تو یہ کنسورشم بیٹھا ہوا ہے دنیا کے تمام جگہ پر نیسو گروپ ہے نا اسرائیل اور امریکہ بس یہ جیسے ہی کمیونکیشن کا نظام مکمل ہوگا ہم ڈی کمیونکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم سیل فونز کو چھوڑ کے معاصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکس 48 آورز ہیں اور میں نے آپ کو 11 نومبر کے پروگرام میں کہا تھا کہ خلا میں جنگ شروع ہونے والی ہیں ان تمام اپلیکیشنز کے سیاروں کو ایران اب خلا میں ختم کرے گا ایران نے جو اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ ملٹری سیٹلائٹ ہے اس میں میزائل انگیج ہے آپ کے یہ تمام سیل فون تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا یہ تو آلمی جنگ ہو گئی نا یہ آلمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا نہ فرانس بچے گا نہ کینیڈا بچے گا اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں وارس اپ فیس بوک ان کو میں ایک مشورہ دوں اب جہاں بھی نکلنا دنیا میں کم سے کم ایک برگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا انشاءاللہ تم بھی نہیں بچ ہوگی تم اس قتل احمد میں برابر کے شریک ہو نہیں چھوڑیں گے تمہیں اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول تیع ہو گیا ہے ہم نے تو ان کی سیویلین آج تک نہیں مارے لیکن حسن نصرلہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ تیع کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہو گی جیس انداز میں تم مارو گے اس انداز میں ماریں گے تم سیویلین مارو گے ہم سیویلین ماریں گے تم رینوما مارو گے ہم رینوما ماریں گے انشاءاللہ یہ تین کے سر تو آپ کو بہت جلد ملیں گے اور میں بتاؤں یہ اس وقت چھے سو میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر آزم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں میری بات یاد رکھنا ہے ایران اس کے بنکر میں گس کے اس کے مزائل اسی کے سر پر مارے گا چلے آپ حبہ کرتا ہے ایران تو وہ بھی دیکھ لیں گے یہ بادہ ہے عالم اسلام سے اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار کے لئے